اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو آج کیا این این ایڈر ویڈیو این ایڈر بلوگ جی ہاں تو یہ ہے وی پلی ان اسلام آباد ای الیون آج آپ کو ہم وزٹ کرائیں گے وی پلی کی جو کہ ایک انڈور پلی ایریا ہے فار کیٹس اور ونٹر میں تو انڈور پلی ایریا بچوں کے لئے سوٹیبل ہوتے ہیں بکوز باہر اوپن ایئر میں بہت زیادہ تھنڈ ہے اور اسلام آباد میں ویسے بھی ونٹر کا سیزن جو ہوتا ہے کافی زیادہ ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو بچوں کے لئے زیادہ سوٹیبل ہی ہوتا ہے کہ ان کو انڈور ایکٹیوٹیز کروائی جائیں تاکہ یہ خوش بھی ہوں انجوائی بھی کریں اور بیمار بھی نہ ہوں تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا پہلے تو پروگرام تھا آؤٹنگ کا یعنی ایف نائن پارک زو یا اسلام آباد جیپنیس پارک لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ کہیں بیدر کی وجہ سے بچے بیمار نہ ہو جائیں تو چلیں انہیں انڈور ایکٹیوٹی کراتے ہیں یہ دیکھیں جی میرا بیٹا ہے بائکز کا دیوانہ اور اس نے پھر بیٹھ کے ہے بائک پہ اور پھر جو اس نے بائک لیا کہتا تھا ہاتھ نہ لگایا مجھے تاور نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کی ہلپ کروں مجھے سادہ اچھی چلانی آتی پر اس نے کہا نانا پیچھے میں خود چلا لوں گا بس کبھی وہ میسی بن جاتا ہے کبھی بروسلی بن جاتا ہے اب یہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو فیل آ رہی تھی کہ میں دھوم نائن ٹین کا ہیرو میں نے ہی بننا ہے تو میں یہی پہ پریکٹس کر لیا پھر کچھ میرے کہنے پہ اس نے بہن کو بھی پچھے تھوڑی دیر بٹھا لیا میں نے کہا چلو دو چار پچھے لے کے ادھر جائے گی پھر میری کو کی باری تھی بڑی ہی مشکل سے منع کہ ہم نے اپنے بیٹے صاحب کو یہاں بٹھایا بڑی مشکلوں سے بڑی میندیں کر کے اس بات پہ راضی ہوا کہ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو تب ہی وہ ہورس پہ بیٹھے گا اس میں ہسنے کی پہ بات کچھ بچے ہوتے ہیں دل کے کمزور ہوتے ہیں اس کا بھی دل ترہا تھوڑا کمزور ہے لیکن جیسے ہی ایک تو اور تین راؤن نہیں ہے اس کے بعد ہی وہ فیلنگ ویری نورمل اور اس کے بابا نے ویڈیو نہیں بنائی پھر یہ کھڑا بھی ہو گیا تھا آرس پہ کافی بہت درو ہے میرا بیٹا اچھے جی کرسمس منائی جا چکی تھی یہ کرسمس کے بعد کی پکچرز ہیں ہم نے کہا چلو تھوڑی سی اتنی ڈیکوریشن انہوں نے کیا تھوڑی پکچرز ہم بھی بنوا لیں یہاں پہ نا بالز کی گیمز ہوا جاتے ہیں مارو بالز مطلب دل کی بھراس آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں چاہے وہ کسی انیمل کو مار کے نکال لیں چاہے سکرین پہ مار کے نکال لیں مطلب آپ ہلکے ہو سکتے ہیں ہاں پہ جا کے نا آرام سے دل میں کوئی خوبار ہے تو وہ نکال لیں کیلئے سور سور سے بالز پھنک لیں یہاں پہنچا ہے یہاں پہنچا ہے یہاں پہنچا ہے بیچ میں سے بالز نہیں بھی اندر جاتی ہیں پہنچا جگہ پھنچا ہے یہاں پہنچا ہے بچوں کی ون ڈے جو آپ کہنے ایکٹیوٹیز کا خرچہ پڑ جاتا ہے لیکن جب آپ چلے جائیں تو مجبوری ہوتی ہے کہ پھر آپ کو بچوں کو انجوائی کرانا پڑتا ہے یہاں کی اس کی وزیٹ بھی ہم ویڈیو میں فردر آپ کو کراتے ہیں یہاں پہ چھوٹے بچوں کی گیمز تھی جس میں موٹر بائک تھی کار ڈرائیونگ تھی اور بچوں نے بہت انجوائی کیا زائی بات ہے چھوٹے بچے جو ہیں اس طرح کی گیمز ایکٹیوٹی موبائل پہ کر کر کافی ٹرین ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ کرنا زرا بٹ ایزی ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ہیو گیمز پلین یہ بچوں کے لئے میرے بچے اپنی ایج کے قارنگ لی ان کے لئے بھی یہ مناسبتی ہے اس کے علاوہ جی یہاں پہ بہت بڑا پلے ایریا ہے ایک بڑے بچوں کے لئے بڑے بچوں کے لئے بڑے بچوں کے لئے چھوٹے بڑوں کا وچے لی چھوٹے بچوں کے لئے پس محترم کو بڑے والے بڑی پیرا ٹیکٹا لیا اگر ان کو اللہ حافظ جب ان کو ہمینے اللہ حافظ ہے جب ان کو ہم نے اور کھنے ان کو اللہ حافظگGI یہاں اندر ہے کیا کیا یہ سب سے پہلے میں ایک سلائد ہے دو سلائد ہیں ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ جو رائٹ سائد پہ سلائد ہے اس کو اوپر راستہ جاتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ بڑا سا ٹائر لے جانا پڑتا ہے اور پھر اس ٹائر کے ترونے جانا پڑتا ہے درہی سے ایک بھول بھلائیاں تھی جس میں سے بچہ جائے جا رہا تھا میں نے کہا چلو اسی کو فالو کرلو اس دنیا کا اسی کو پتا ہے جی ہاں یہاں پہ چھوٹے بچوں کے لیے بال گیمز تھی یعنی ان باکسز کے اندر باکس ایریاس بنے ہوئے تھے جن میں بالس ہی بالس ہی اور ان کے اندر بچوں کو بس بھیج دینا ہوتا ہے پھر اندر جا کے وہ جو مرسی کریں وہ ان کی چوائز ہے میں اندر گئی نہیں بڑی ہوگی ہوں اچھا یہاں سے سٹیر سے چل کے میرے بچے اوپر جاتے تھے ساتھ ٹائر بھی لے جاتے تھے اور کبھی کبھی اکیلے بھی چلے جاتے تھے جب یہ اکیلے جاتے تھے تو یہ سلائیڈ لے کے آتے تھے یہ دیکھیں جی بختاور پتا نہیں کدھر اوپر پہنچ گی تھی اور پھر وہاں سے سلائیڈ لے کے رہا گئی نیچے اور جب میں نے دیکھا تو یہ تو بختاور تھی ہی نہیں اللہ جانے یہ بچی کہاں سے اوپر سے آگئی میں پریشان ہوگی اتنے میں دیکھا تو پیچھے بختاور بھی تشریف لے کے آگئی ہے جی پھر بختاور کا اگلا مشن تھا یہ ٹائر تو لے کے تو جانا تھا بکاست جب یہ سوچ لیتی ہے اس نے کچھ کرنا ہے تو پھر لازمی کرنا ہے یہ پیچھے بچی ویسے گیر گی اس کو دیکھ کے گھبرا کے گیر گی تھی پھر جی بختاور کا میں ویٹ کر رہی تھی آئے گی آئے گی ابھی آتی ہے میں نے کہا یہ ناو سلائیڈ والا چکر ہو جائے لیکن نہیں اس دفعہ خود ہی آئی ویٹ کے اور پھر اس کا اگلا مشن تھا یہ ہاں جی سوئنگ تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بتایا اس کو بہت ہی پسند ہے لیکن اس کا مین پرابلم ہوتا ہے اس کو ساتھ بھائی کو بھی سوئنگ دینا تھا جو کہ ایسے چھوٹے موٹے کام کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا لیکن خیر بہن تھی ساتھ تو دینا تھا اچھے یہ ویسی سوئنگ نا اتنی تیز چل رہا ہے ویڈیو میں نے فاسٹ موڈ پہ کر دی تھی اتنا تیز یہ نہیں چل رہا تھا ذرا سلو سلو انجوائے کر کے بچے لے رہے تھے پھر میں نے کہا یہ عبداللہ حدی کہاں جا رہا ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ بھی جو دوسری بڑی والی سلائیڈ تھی وہاں پہ اوپر دونوں بہن بھائی گئے اور پھر ایک ساتھ اللہ جانے یہ ایک ساتھ کیسے آگئے ادر وائز یہ کوئی کام بھی ایک ساتھ نہیں کرتے ہیں ایک مشرق میں جاتا ہے تو دوسرا مفرق میں پھر یہ وہی ایڈیا ہے جس میں اندر بچوں کی بھول بلیں ہیں پہلے میں نے گلتی سے یہ ان پہ رکھتی ہے جو وائٹ اور بلو لائن سی تھی بعد میں مجھے پتا چلا یہ تو سلپ کرتی ہیں پھر میں آرام آرام سے سائیڈ بائی سائیڈ چلی کیجئے دیکھیں لئے اندر جو بچے تھے بالز پھینک پھینک کے ان کا برا حال ہوا تھا اس کا بھی ایک سسٹم تھا اور وہاں پیچھے جا کے وہاں تک میں نے گی لیکن وہاں پہ بھی بچوں کی گیمز تھی یہ دیکھیں گیمز کے ساتھ ان کا یہاں پہ ایٹنگ شیٹنگ کا بھی سلسلہ ہے جی پیزا آویلیبل ہے برگرز ہیں اور آئس کریم ہیں اور براؤنیز ہیں سینڈوچز ہیں اور سب کی پرائسز ماشاء اللہ ہی فائی ہیں اور پھر ہم نے سوچا کہ آپ گھر واپس جایا جائے بچوں کا دل نہیں کہا رہا تھا لیکن زبردستی پکڑ کے دونوں کو ہم لے آئے آئی ہوپ آج کا ولوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا ٹیک کیئر اللہ حافظ اور کیپ وچنگ آج کیا